موسیقی 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 تو سب سے پہلے میں سوامی جی سے پوچھوں گی سوامی جی ساون کا کیا مہتو ہے ساون کا بہت بسیس مہتو ہے اور ساون کے مہینے میں جو پورا بھکتی بھاو سے بھگوان سیو کا آرادنا کرتا ہے جل چڑھاتا ہے دودھ چڑھاتا ہے اس کی سبھی منوں کامنائیں پورتی ہوتی ہیں اور بھگوان سیو کا یہ ساون کا مہینہ بھگوان سیو کے لیے بسیس ہی بنا ہے اسی لیے کہتے ہیں کہ بھگوان اوہردانی ہے بھولے نات اور ان کا جلائے بشے کامڑی بھی بہت تعداد میں آتے ہیں اسی لیے بشے ساون کا مہتو ہے کعوڑیوں کی بات کہیں انہوں نے تو یہ وہ سمیہ ہوتا ہے جب ساون کا جو پہلا دن ہوتا ہے چاہے وہ کوئی بھی دن پڑے اس دن سے کعوڑیے نکلتے ہیں جو ستھان انہوں نے مانا ہوتا ہے چاہے وہ حریدوار ہو یا کیلاش ہو اور وہ وہاں جاتے ہیں گنگا جل وہاں سے لیتے ہیں اور اس کے بعد جو انہوں نے ستھان سوچا ہوتا ہے کہ جہاں پر جا کر وہ چڑھائیں گے شبلنگ پر وہ جل وہ پیدل ننگے پیر کوئی چلتا ہے کوئی چپلوں کے ساتھ پر پیدل چل کر پڑیاترہ کر کے وہ اس ستھان پر پہنچتے ہیں اور شیوراتری جو آتی ہے اس دن وہ جل چڑھاتے ہیں میں صحیح کہہ رہی ہوں جی صحیح کہہ رہی ہیں لیکن اس میں بیسوک مہاماری کورونا کے وجہ سے کامڑیاترہ پوری طرح سے استھگیت کیا گیا ہے اور سبھی بھکتوں سے نویدن ہے کہ وہ اپنے گھر میں ہی رہ کے بھگوان شیو کا ستھانوڑ ماس میں آراتنا کریں بھگوان ان کو شیو بھگوان ان کو پوراڑ پھل دیں گے یہی میری کامنا ہے سوامی جی جیسے ہم کورونا کال میں ہیں اور کئی لوگ ہیں جو اب دکھ دبشیک یا پانی سے جو بھی ابشیک ہوتا ہے وہ نہیں کر پائیں گے تو کیا ہم جو آج ویدی ویدان سے پوجا کریں گے یہ ساری چیزیں گھر پر بیقتی کر سکتا ہے جی بیقتی کر بھی سکتا ہے اور دن میں مہا مرتنجے کا جاب بھی کر سکتا ہے نمہ شیو کا جاب بھی کر سکتا ہے عوب نمہ شیو کا جاب بھی کر سکتا ہے اور سوام مار کا برد بھی کر سکتا ہے تو ہم شروع کریں گے سوالات بھی لگتار جاری رہیں گے ہم آپ کو یہ اسی لئے دکھا رہے ہیں تاکہ آپ اپنے گھروں میں ہی شیو لنگ آپ کے پاس ہوگی ہی اور جو بھی شیو بھگوان کے بھگتے ہیں ان کے پاس تو ضرور ہوگی تو کس طریقے سے بہت ہی معمولی ایسی چیزیں ہیں جو جس کے لئے آپ کو کہیں بھی بازار جانے کی اور دوڑنے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو آرام سے بازاروں میں وہ چیزیں اپلپد ہوں گی تو آپ اس سے پوجا ویدھی ویدان سے کر پائیں گے تو ہم پوجا کی شروعات کریں گے ساون کی پوجا کے لئے کیا کیا ساماغری کا اوبیوک کیا جاتا ہے یہ ہم آپ کو ابھی بتائیں گے سب سے پہلے ہم پھل پھولوں کی بات کریں گے تو پھلوں میں کونسے کونسے پھل ہے ہم وہ دیکھتے جائیں گے یہ پہلے آم رکھا گیا ہے سیم کے لے امرود ناشپتی موگرے کے پھول گیندے کے پھول گھلاب تو پوجا ارچنا ہماری شروع ہو چکی ہے لیکن بیچ میں کچھ کچھ سوال ضرور بنتے ہیں کیونکہ ہمیں جو ساون کا مہتو ہے وہ جاننا ہے اور مہا شیوراتری آپ سب ہی مناتے ہوں گے لیکن جو فالگون کی مہا شیوراتری ہے اس وقت شیف جی کی شادی ہوئی تھی پاروتی ماتا سے شادی ہوئی تھی لیکن اس کا جو مہتو ہے اور یہ ساون کا مہتو ہے یہ دونوں کہیں نہ کہیں کنیکٹڈ ہیں یہ کیسے ہے یہ ہمیں آچارے جی بتائیں گے آچارے جی میں نے یہ چیز سنی ہے کہ یہ جو سٹینڈ ہے جس پر یہ رکھا ہے پانی ٹپک رہا ہے اسے اس شیوراتری ساون کے بعد میں اٹھا دیا جاتا ہے ایسا کیوں کیا جاتا ہے یہ گرمی کا وستہوی کم ہونے لگتا ہے اس لئے اس کو اٹھا دیا جاتا ہے یہ واپس کب لگتا ہے واپس پھر بھالگون کی شیوراتری میں لگتا ہے تو یہ جو مہتو ہے یہ جو باریک باریک چیزیں ہیں یہ ہمیں آم انسان کو نہیں پتا ہوتی ہے اور پوجا کرتے وقت کیا ضروری ہوتا ہے یہ ہی ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور اس ٹینڈ کا جو مہتو ہے جس سے پانی ٹپک رہا ہے جو کلر سے اس مہتو کے بارے میں بھی آج میں نے جانا ہے اور شاید آپ بھی جانتے ہوں گے اب تو اب ہم آگے کی پوجا ہے جو کریا ہے وہ شروع کریں گے اور آگے بڑھتے ہیں اب کیا ہوگا اب دیکھئے گڑش پوجا ہمارا دھوپ دیب نیوی دیتیا دی پرارتھنا کر کے پھر بھگوانشو جی کا جلا بشک پرارم ہوگا دکھ دمی شریت جل سے موسیقی پھر بھگوانشو جب نہیں که چوٹس 내 دید نویthur تو شیوالے کے اندر جو ساون کی پوجا ہم کر رہے تھے بھگوان شف کی جو ہم پوجا کر رہے تھے اس کا بس آخری انش بچا ہے اور وہ آرتی سے ہی پریپون ہوگا اور اس کے لئے ہم آرتی کریں گے لیکن اس کے بعد ایک منتر کا اچارن کیا جاتا ہے جس سے سبھی منوکامنائے جو ہیں وہ پوری ہوتی ہے اس کے لئے ہم آچارت جی سے پوچھیں گے لنگا اشٹکم ہوتے ہیں آٹھ شلوکوں سے یکتہ اس میں اس کا یہ مہتو ہے جو بھی بھگت بھگوان شیو کے ساندھے میں ہو کر کے اس اشٹک روپی جو اس کا پاڑ کرتا ہے شیوالو کمو باپنو تی اس کو انتر میں بھگوان شیو کی لوگ کی پرابتی ہوتی ہے اور جب تک رہتا ہے تب تک اس کو کسی بھی وستو کی کمی نہیں ہوتی ہے یہ مہتو ہے اس کا اچارت جی اتنی دیر سے میرے من میں نے ایک سوال تھا کہ اس سمیں ہمیشہ ہم بولتے ہیں ساون کے سمیں کہ ساون کا سولہ سومبار کا ورت شروع ہوتا ہے یا جو اس مہینے جیسے پانچ سومبار پڑیں گے تو یہ ورت کرنے سے بھی منوکامنہ پوری ہوتی ہے لیکن یہ جو ورت ہوتا ہے یہ ستری کے لئے ہوتا ہے کیا پوروش بھی ساون میں ورت رکھ سکتے ہیں بلکل پوروش بھی رکھ سکتے ہیں اس ستری پوروش کوئی بھی چاہے ورت رکھ سکتا ہے گریہستیوں کے لئے بھگوان شیو کا جو پوزا ہے یہ زیادہ ویشش مہتو مانا گیا ہے دیکھئے بھگوان شیو جی کے مندر میں جو بھی لوگ جل چڑھانے آتے ہیں اکثر شیو پریوار ہی آتے ہیں دیکھئے ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بھگوان شیو جی کا جو بہان ہے وہ بھیل ہے ماں پاربتی جی کا بہان جو ہے وہ شیر ہے ایک دوسری کے شتروں ہیں پرندو بھگوان شیو جی کے پاس دونوں مطروت رہتے ہیں اسی پرکار گریہستی زیون میں بھی سبھی کا مان سب مل ملاپ کر کے رہیں اس لئے بھگوان شیو جی کی پوزا کیا جاتا ہے گریہستی لوگ اس لئے پوزا کرتے ہیں تو یہ مہتوہ آپ نے جانا آپ نے سمجھا تو اب باری ہے آرتی کی اور کیونکہ آرتی ہم بیٹ کر کریں گے اس کا بھی ایک مہتوہ ہے یہ جو آسن پر ہم جب وراجمان ہوتے ہیں تو اس سے تب ہی اٹھتے ہیں جب ہمیں آخری میں پرساد ملے گا موسیقی موسیقی تو ساون اور بھگوان شیف کی پوزا میری تو ختم ہو چکی ہے اور میں نے آپ کو یہ دکھایا کہ کس طریقے سے گھر میں بیٹ کر آپ اپنی پوزا سمپن کر سکتے ہیں اور اب آپ کو تصویریں دکھاتے ہیں مکہ منتری یوگی آدیتنات بھی پوزا ارچنا کر رہے ہیں گوراکپور پانچے اوگوین سیم یوگی آدیتنات اور آپ تصویروں میں دیکھ رہے ہیں آج ساون کا پہلا سومبار ہے اور پہلا سومبار پر پہلے سومبار پر بھگوان بھولے ناز کی دیکھیں شیفلنگ پر اس وقت پشت پر پیت کر رہے ہیں چلار پیت کر رہے ہیں پوزا ارچنا چل رہے ہیں منترور چارن چل رہے ہیں سومبار پہلے سومبار پر پہلے موسیقی 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 کیا ہے کیا کامنا کر رہے ہیں آج آپ کو رونا کی جو ہے مہماری سے چھٹکارہ پانے کے لئے ہم لوگ کامنا کر رہے ہیں آپ بتائیے آج آپ یہاں پر ساون کے پہلے دن آئے آپ یعنی ہیں کیا کیا رس میں آپ نے یہاں پر ادا کی اور کیا کامنا کر رہے ہیں یہاں پہ ہم لوگوں نے جو ہے دو چڑھایا پھول چڑھایا ہے اور جو ہے یہی کامنا کر رہے ہیں کہ جو ہے کرونا مہماری سے چھٹکارہ ملے اور ہم لوگ پھر جیسے پہلے رہے تھے وہ ایسے ہی رہے گھومیں پھریں بس یہی سب چاہتے ہیں اور گیا بس بھولینات کرپا ہے بس وہ کریں آپ نے تمام شرطحالو یہاں پر ہیں جو کی کامنا کر رہے ہیں کی بھگوان بھولینات کی کرپا ساون کے مہینے میں کچھ اس طرح سے بنے کی دیش ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کو بلکہ کی مہماری سے نجات ملے میں آپ کو بتا دے کہ یہ جو سومیشور مہا دیو مندر ہے پوراڑوں میں اس کا ذکر ہے جی آہ میں رکھ کرنا چاہوں گا نتیش کا ہمارے ساتھ جڑے ہیں بارانسی سے بابا وشوانات کی نگری نتیش میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں چونکہ بہت سارے ہم لوگوں نے کور کیا ہے ساون کے یہ جو سنبار ہوتے ہیں یہ جو مہینہ ہوتا ہے اس کو کور کیا ہے پچھلے سالوں کے تلنا میں خاص طور پر بارانسی کے بات کریں تو بابا کی نگری کہی جاتی ہے سال بھر یہاں پر لوگ آتے ہیں دیش ویدیشوں سے آتے ہیں اس بار کتنا بدلہ بدلہ نظارہ دیکھنے کو مل رہا ہے یا پہلے جیسے ہی بھیڑ لوگ اتنی بڑی سنکھیہ میں آ رہے ہیں راجیو تصویر بھلے ہی پہلے جیسی نہ ہو پچھلے سال جیسی نہ ہو لیکن اتصا پچھلے سال سے کم نہیں دکھ رہا ہے آپ کو ہم اپنے پیچھے کی تصویر سب سے پہلے دکھانا چاہیں گے جہاں انتظام آپ دیکھیں سرکشہ کے کڑے انتظام اور کورونا سرکشہ کے بھی کڑے انتظام تھرمال اسکینر کے ساتھ یہاں پر جو مندر کا کرمی ہے وہ کھڑے ہیں اور ہر کسی آنے جانے والے کی تھرمال سکیننگ کی جا رہی ہے اس کے ساتھ ہی آپ دیکھ سکتے ہیں سرکشہ کرمی مستعد ہیں مارکنگ کی گئی ہے اور بھکتوں میں بھی اس بار کے شاون کو لے کر خاص طور پر اتصا دیکھنے کو مل رہا ہے اتصا اس لیے کہ اس بار بھکت مہادیوں سے کورونا کے خاتمے کا آشرباد مانگیں گے آپ کو بتا دیں کہ بابا کے جو جلابی شیخ ہے اس کے ایک الگ مہتو کا ویدھان بتایا گیا ہے ساون ویسے ہی خاص ماں ہوتا ہے بابا ویشونات کی نگری ہے بارہ جو ترلنگوں میں اہم ستھان رکھتا ہے بابا ویشونات کا شیولنگ تو یہ کاشی پورے مہینے گلزار ہوتی ہے لیکن اس پر بھی سوموار کا دن ساون کا پہلا دن اور پہلے دن پر سوموار کا پڑھنا ایک الگ سائیوگ ہے اور بھکتوں کے بھیڑ آپ کے سامنے ہے بھکت شوشل ڈسٹنسنگ کا پالن کرتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں ہاتھوں میں جل کا لوٹا لے کر بابا کا جلا بھیشک کرنے کے لیے تکدہ بھیشک کرنے کے لیے مندر پریسر میں داخل ہو رہا ہے ہمارے ساتھ شدالو بھی موجود ہیں ان سے جان لیتے ہیں اتصا کس طرح کا ہے کس طرح کا اتصا ہے اور کیا کرونا کا کوئی پربھاؤ مندر میں دکھائی دے رہا ہے بھکتوں میں اتصا تو اپنے آپ پربھو کے درشن ہیتی ہو جاتے ہیں اور شرامن آتا ہے تو بھکت اپنے آپ میں اتصا ہیت ہوتا ہے کہ کب ایک چیز اور جاننا چاہیں گے ساون کاشی اور ساون کے سوموار کا مہت تو کیا ہوتا ہے کتنا مہت کتنا خاص مہت سراون کے سوموار کا بہت مہتو ہے سراون مہینے کا مہتو ہے سراون میں اگر سوموار پڑے تو اس کو پردوس برد کی بھات کرنا چاہیے اور اس میں بھی جو سراون کا سرواز سوموار سے ہو اور انت سوموار سے ہو تو جس سراون میں پانس سوموار پڑے اور پڑیما کو سوموار پڑے تو پھر اس کا کہنا بھی کچھ نہیں ہے اچھا بھکتوں کو اس میں کیا کرنا چاہیے اگر خاص طور پر بات کریں تو کیا بھکتوں کے لیے آپ لوگ کس طرح کی چیزیں اپنا رہے ہیں اگر پوجہ آرچن کو لے کے بات کریں تو کس طرح کی چیزیں اپنا لوگ بھگوان وشویس کا آبشیک کرتے ہیں بھگوان کا سیوارچن کرتے ہیں لکشارچن کرتے ہیں اتی رودرب لگو رودرب جس کا جو سامرت ہے اسے نسار بھگوان کا پوجہ کرنے کا پریاس کرتے ہیں راجیو کہتے ہیں کہ جل کے چڑھائے یملوک سے اوبار دیتے ہیں بھگوان وشونات جل کے چڑھائے سے یملوک سے اوبار دیتے ہیں ایسا کہا جاتا ہے بھکت ہمارے ساتھ موجود ہے بھگوان وشونات کے دربار میں آنے کے اوپران ہی اتصا اور ارجہ کا ایک الگ انبھوتی ہوتا ہے مہاں ماری کورونا سے وشو سہید بھارت ترست ہے بلکل نتیش کورونا کا کال بھلے ہی چل رہا ہے لوگوں لوگوں کی اتصا میں چاہیو پراغرا جو چاہے بھاران سے اس میں کمی نہیں دیکھنے کو ملتی چونکہ بھکت کمی ہے نتیش آپ کا اور محمد موین آپ دونوں کا اس تمام جانکاریے کے لئے دنیاواد تو اس طرح کی تصویریں ہم پردیش کے الگ الگ حصوں سے آپ کو آگے بھی دکھاتے رہیں گے تو بھاکت بڑی سانکیہ میں کورونا کی کال میں پہنچ رہے ہیں آلہکہ کئی جگہوں پر اتنی بڑی سانکیہ میں لوگ نہیں پہنچ رہے ہیں لوگ احتیاط بھی بڑھت رہے ہیں اور اے بی پی گنگا بھی آپ سے یہی اپیل کرے گا کہ گھر میں رہیں گھر سے ہی پوجہ ارچنا کریں موسیقی